پولینڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک غریب لڑکی رہتی تھی اس کا نام مانیا سکولوڈا وزکا تھا وہ ٹویشن پڑھا کے گزر بسر کرتی تھی انیس برس کی عمر میں وہ ایک امیر خاندان کی دس سال کی بچی کو پڑھاتی تھی بچی کا بڑا بھائی اس پہ دلچسپی لینے لگا وہ بھی اس کی طرف مائل ہو گئی چنانچہ دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا جب لڑکے کی ماں کو اس معاملے کا پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا اس نے مانکہ کو کان سے پکڑا اور پورچ میں لاکھ کھڑا کیا اس نے آواز دے کر سارے نوکر جمع کیے اور چلا کر کہا دیکھو یہ لڑکی جس کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک فراک ہے جس کے جوتوں کے تلووں میں سراخ ہیں اور جسے چوبیس گھنٹے میں صرف ایک بار اچھا کھانا نصیب ہوتا ہے اور وہ بھی ہمارے گھر سے یہ لڑکی میرے بیٹے کی بیوی بننا چاہتی ہے یہ میری بہو کھیلانے کی خواہش پال رہی ہے تمام نوکروں نے کہکہ لگایا اور خاتون دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی مانکہ کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے اوپر تیزاب کی بالٹی ڈال دی ہو وہ توہین کے شدید احساس میں گرفتار ہو گئی اور اس نے اسی پوسٹ میں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا وہ زندگی میں اتنی عزت اتنی شورت کمائے گی کہ پورا پولینڈ اس کے نام سے پہچانا جائے گا یہ سن 1891 تھا وہ پولینڈ سے پیرہ سائی اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فیزک پڑھنا شروع کر دی وہ دن میں 20 گھنٹے پڑتی تھی اس کے پاس پیسہ دھیلا تھا نہیں جو کچھ جمع پونجی تھی وہ اسی میں گزر بسر کرتی تھی وہ روز صرف ایک شلنگ خرچ کرتی تھی یعنی چند پیسے اس کے کمرے میں بجلی گیس اور کوئلوں کی انگوٹی تک نہیں تھی وہ برفیلے موسموں کی راتیں کپ کپا کر گزارتی تھی جب سردی برداشت سے باہر ہو جاتی تھی تو وہ اپنے سارے کپڑے نکالتی تھی آدھے بستر پر بچھاتی تھی اور آدھے اپنے اوپر اوڑ کے لیٹ جاتی تھی پھر بھی گزارا نہ ہوتا تو وہ اپنی ساری کتابیں حتی کے اپنی کرسی تک اپنے اوپر گرا لیتی تھی پورے پانچ برد اس نے ڈبل روٹی کے سوکھے ٹکڑوں اور مکھن کے سوا کچھ نہ کھایا نکاہت کا یہ عالم ہوتا تھا وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی لیکن جب ہوش آتا تھا تو وہ اپنی بے ہوشی کو نیند قرار دے کر خود کو تسلید دے دیتی تھی وہ ایک روز کلاس میں بے ہوش ہو گئی ڈاکٹر نے اس کا معاینہ کرنے کے بعد کہا کہ آپ کو دوا کی بجائے دودھ کے ایک گلاس کی ضرورت ہے اس نے یونیورسٹی میں ہی پائری نام کے ایک سائنس دان سے شادی کر لی تھی وہ سائنس دان بھی اسی کی طرح کا مفلوق الحال تھا شادی کے وقت دونوں کا کھول اساسہ دو سائیکل تھے وہ غربت کے اسی عالم کے دوران پی ایچ ڈی تک پہنچ گئی مانیا نے پی ایچ ڈی کے لیے بڑا دلچسپ موضوع چنا تھا اس نے فیصلہ کیا وہ دنیا کو بتائے کہ یورینیم سے روشنی کیوں نکلتی ہے یہ ایک مشکل بلکہ ناممکن کام تھا لیکن وہ اس پر جت گئی تجربات کے دوران اس نے ایسا ایک انصر دریافت کر لیا جو یورینیم کے مقابلے میں بیس لاکھ گنا زیادہ روشنی پیدا کرتا ہے اور اس کی شوائیں لکڑی پتھر تانبے اور لوہے غر دنیا کی ہر چیز سے گزر جاتی ہیں اس نے اس کا نام ریڈیم رکھا یہ سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا دھماکہ تھا لوگوں نے ریڈیم کا ثبوت مانگا مانیا اور پائری نے ایک خستہ حال احطہ لیا جس کی چھت سلامت تھی اور نہ ہی فرش سلامت تھا اور وہ چار برس تک اس احاطے میں لوہا پگلاتے رہے انہوں نے تنہوں تنہا آٹھ ٹن لوہا پگلایا اور اس میں سے مٹر کے دانے کے برابر ریڈیم حاصل کی یہ چار سال انہوں نے گرمیاں ہوں یہ سردیاں اپنے اپنے جسموں پر جیلی بھٹھی کے زہریلے دھوئے نے مانیا کے فیپڑوں میں سراخ کر دیے لیکن وہ کام میں جتی رہی اور اس نے ہار نہ مانی یہاں تک کہ پوری سائنس اس کے قدموں میں جھگ گئی یہ ریڈیم کینسر کے لاکھوں کرونوں مریضوں کے لئے زندگی کا پیغام لے آئی ہم آج جیسے شواؤں کا علاج کہتے ہیں یہ مانیا ہی کی اجاد تھی اگر وہ لڑکی چار سال تک لوہا نہ پگلاتی تو آج کینسر کے تمام مریض مر جاتے یہ لڑکی دنیا کی وائد سائنس دان تھی جسے زندگی میں دو بار نوبل پرائز ملا جس کی زندگی پر تیس فلمیں اور سیکنوں کتابیں لکھیں گئیں اور جس کی وجہ سے آج سائنس کے تالے ولم پولینڈ کا نام آنے پر سر سے ٹوپی اتار کر اس ملک کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جب دنیا میں مادام کیوری کو اس اجاد کے بدلے اربون ڈالر کی پیش کش کی تو اس نے پتہ ہے کیا کہا اس نے کہا میں یہ دریافت صرف اس کمپنی کو دوں گی جو پولینڈ کی ایک بڑی عورت کا مفت علاج کرے گی جی ہاں وہ امیر پولش عورت تھی جس نے کبھی کیوری کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا تھا وہ عورت کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکی تھی اور وہ اس وقت پستر مرک پر پڑی تھی لیکن اس کا علاج سب سے پہلے کروانے کے لئے اس عورت نے کہا